اور ایسے ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمن نے سختی فرمائی ہے شریعت اور طریقت کے ساتھ اسی بات کو مدیر اذر رکھتے ہوئے مشایخ اعظام فرماتے ہیں کہ جس سلسلے میں بدعات شامل ہو جائے جس سلسلے میں بدعات شامل ہو جائے اس سلسلے کا فیض ختم ہو جاتا ہے شریعت میں احکام میں بدعات آ جائے تو وہ بدعات ان احکاموں کو شریعت کو باطل کر دیتا ہے لیکن طریقت میں اگر بدعات شامل ہو جائے تو طریقت کے بدعات اس طریقت کے فیض کو ختم کر دیتا ہے اور حضور مبارک صاحب علیہ الرحمن نے ہمیشہ ایسے بدعات کی رد فرمائی ہے آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ ہوا اور ہمارے ہاں کافی ہمارے سسلے پر اعتراضات ہو گئی اور اعتراض جب ہوئے نا کسی نے ہمارے تصوف پر اعتراض نہیں کیا کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ جو کچھ تصوف پر ذکر آپ دے رہے ہیں بیعت کرتے ہیں یہ جو آپ امامہ پہنتے ہیں یہ آپ کی داڑیاں ہیں اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا بلکہ لوگوں نے اعتراض ہمارے ان چیزوں پر کر لیا جنہیں ہم نے طریقت میں خود بخود شامل کر لیا اب ظاہری بات ہے کہ جسے ہم طریقت میں شامل کر لیں گے بدعات کو تو طریقت کی فیض ختم ہوتی جائے گی اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھی ہوئے ہم نے آپس میں فیصلہ کیا ہے اور یہ سارے سالکین کے لیے ایک حکم نامہ مرکزی استانی سے جاری ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز آج صرف آپ کے روبرو ہے لیکن انشاءاللہ العزیز یہ حکم نامہ ہوگا اور جو بھی سالکین جہاں پر محافل کراتے ہیں اس حکم اس آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کی سند کو منسوخ جانا جائے گا اور انہیں مسندی خلافت سے اور ان کی محفل ذکر کو روکا جائے گا اس میں میں جو آپ کے سامنے کڑا ہوں میرے تو اتنی اہمیت نہیں ہے لیکن اس آستانی کے سجاد نشین جناب قبلہ محمد سعید حیدری صاحب کا اور جناب قبلہ مولانا محمد دھمی جان صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جناب قاری صاحب محمد حبیب جان اور یہ فقیر آجز بندہ اور حضور مبارک صاحب علی الرحمہ کے تمام اولاد اور خلفاء کرام میں حضور میاں صاحب بھی تشریف فرما ہے اور جناب گلزار صاحب بھی تشریف فرما ہے دوسرے خلفاء کرام تک بھی یہ بات پہنچائے جائے گی یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس آئین کو ہم نے فالو کرنا ہے اس آئین کو ہم نے لینا ہے اور جو بندہ بھی اس آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے یا جس کی اس آئین کے خلاف ورزی نشاندہی ہو گئی اور اس پر ثابت کیا گیا تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس بندے کو مسندی خلافت سے اور مسندی محفل سے اسے ہٹایا جائے گا اور پھر ان کے لیے باقاعد اعلان کیا جائے گا کہ اس بندے کا سلسلہ صحیفیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں ذاتی طور پر کوئی بندہ جو افعال کرنا چاہے تو ان کی نسمت سلسلے کے طرف نہیں کریں گے وہ کہیں گے یہ میرا ذاتی فعل ہے میں صحیفی نہیں ہو یہ میرا ذاتی فعل ہے سب سے پہلے حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کا عقیدہ سمات فرمائے تو حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کا عقیدہ مبارکہ کیا تھا آپ دیکھتے ہیں ڈیوبندی ہمیں کہتے ہیں یہ بریلوی ہے اور بریلوی ہمیں کہتے ہیں ڈیوبندی ہے آپ لاکوں دفعہ بھی سلسلے والے لوگ کسی بھی ایسے عامال کو جو مسئلہ کے بریلویت میں ہے اگر اسے ادا کرتے جائیں گے تو بریلوی آپ کو نہیں مانیں گے کہ یہ بریلوی ہے بریلوی آپ کو کہیں گے یار تو تو مونچے صاف کر رہے ہو یہ تو دیوبندیوں کا علامت ہے بریلوی آپ کو کہیں گے آپ تو اپنی شنوار کو ٹکنوں سے اوپر اٹھاتے ہو یہ تو دیوبندیوں کا علامت ہے بریلوی آپ کو کہیں گے بھئی تو نقش بندی ہو اور قانون یہ ہے کہ نقش بندی آدھے دیوبندی یہ اسطلاح ہے بریلویوں کا بریلویوں کا اسطلاح یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نقش بندی آدھے دیوبندی اب آتے ہیں دیوبند کی طرف آپ لاکھوں دفعہ بھی کہیں کہ میں دیوبندی ہو لیکن جب آپ آزان سے پہلے یا آزان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو آپ کو دیوبندی نہیں مانیں گے وہ کہیں کہ نہیں نہیں تو تو بریلوی ہے آپ نعرے رسالت یا رسول اللہ پڑھیں گے تو دیوبندی آپ کو نہیں مانیں گے کہ آپ دیوبندی ہو آپ انہیں کہیں کہ میں نے مونچے بھی صاف کر لی ہے شلوار بھی ٹکنوں سے اوپر ہے وہ آپ کو نہیں مانیں گے نہ دیوبندی آپ کو مانیں گے کہ آپ دیوبندی ہو نہ آپ کو بریلوی مانیں گے کہ آپ بریلوی ہو تو آئیے مبارک صاحب کا عقیدہ بناتے ہیں آپ کا کیا عقیدہ تھا آپ کا عقیدہ یہ تھا آپ فرمایا کرتے تھے میں جنابی امام ابو حریفہ رحمت اللہ تعالی کا مقلد ہوں اور جناب امام ابو منصور ما توریدی رحمت اللہ تعالیٰ کا عقائد میں مقلد ہو امام ربانی مجد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید ہو سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کا مرید ہو سیدنا معین دین چشتی عجبیری رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید ہو سیدنا شیخ شہاب عدید سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید ہو آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے نہ میں دیوبندی ہو نہ میں بریلوی ہو دیوبند میں سے جو بندہ امام ابو حنیور رحمت اللہ تعالی کے مسلک سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی کے عقائد کی تقلیب سیدنا مجدد الفصالی رحمت اللہ تعالی کہ آپ ان کی تعلیمات سے آشنا ہو اور اس پر عمل پیرا ہو اور عقائد اہل سنت والجماعت رکھتا ہو دیوبندی بھی ہمارا وہ والا دیوبندی بھی بائی ہے ہمارا بریلوی میں بھی جو بندہ بریلوی مسلک کا وہ سلسلہ عالیہ نقش مندیہ قادریہ چشتیہ سروردیہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو اور اس کے بعد وہ حضرت امام ابو حنیور رحمت اللہ تعالی کا مقلد ہو اور ان کے عقائد امام ابو منصور ماتوریدیر رحمت اللہ تعالی کی طرح ہو اولیاء اللہ کو مانتا ہو وہ بھی ہمارا بھائی ہی ہیں ہماری پہچان کیا ہے حنفیت ہے امام ابو حنیور رحمت اللہ تعالی ہماری پہچان کیا ہے امام ابو منصور ماتوریدی ہماری پہچان کیا ہے نقش مندی ہماری پہچان کیا ہے چشتی ہماری پہچان کیا ہے قادری ہماری پہچان کیا ہے سہروردی اور ہماری پہچان ہے سیفی ہمارا پہچان ہے اس لئے تفرقوں اور مسلکوں کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ قانون ہے ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نقشبندی سیفی حضرات جو ہے یہ کسی بھی چوکاٹ میں فٹ نہیں ہوتی میں کہتا ہوں یہ تمہارا نظریہ غلط ہے کوئی چوکاٹ ایسے ابھی تک خالص بنا نہیں جس میں سیفی فٹ آ جائے اور ایک خالص چوکاٹ ایسے بنی ہے وہ کیا ہے وہ جنڈا ہے امام ابو حنیفہ کا جنڈا ہے امام ابو منصور ماتورینی کا جنڈا ہے مجدد الفسانی کا شیخ عبدالقادر جیلانی کا معاین دین چشتیہ جبیری کا شیخ شاہ عبدین سروردی کا اور اخونزادہ صف الرحمن کا جنڈا ہے یہ اپنے پلے یاد رکھیں دیکھیں میں نے کہا دونوں مسلکوں کے جو بھی لوگ اسی عقیدے کو فالو کریں گے ہمارے بھائی ہے آپ کو معلوم ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دیوبند کی سربرا دے دیوبند کی سربرا آتے ہیں اور ان کو ماننے والے ہمارے بریلوی حضرات بھی ہیں اور دیوبندی حضرات بھی ہیں دونوں ان کو مانتے ہیں انہیں کیوں مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عقیدہ دیوبند والا نہیں رکھا بریل والا نہیں رکھا انہیں اپنے عقیدہ امام ابو منصور ماتوری دی اور امام ابو حنیفہ کا عقیدہ رکھا ہے سب فرقے ان کو مانتے ہیں سارے ان کو مانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کون واقف نہیں ہے سارے واقف ہے نا اب آئے ہمارے اہل سنت تلجمات بریلوی حضرات بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں اور دیوبندی حضرات بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں اس لئے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیوبند کی طرف منصوب نہیں کیا اپنے آپ کو بریلویت کی طرف منصوب نہیں کیا اپنے آپ کو امام ابو حریفہ امام ابو منصور ماتوریدی سیدنا مجدد الفیسانی اور سلسلہ آلیہ نقش مندیہ کے طرف منصوب کیا دونوں فریق ان کو بانتے ہیں تو افراد و تفرید سے نکلنا ہے ہم نے اپنے صاف سترہ عقیدہ اپنانا ہوتا ہے اور وہ صاف سترہ عقیدہ اہل سنت والجماعات امام ابو حانیفہ رحمت اللہ تعالی امام ابو منصور ماتوریدی آپ مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی ایک خط کو آپ ہدایت السالکین میں پڑھ سکتے ہیں آپ مبارک کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر میں نے کہا کہ میں دیوبندی ہوں تو میں نے کتنی جھوٹ بولے فرماتے ہیں ایک جھوٹ یہ ہے میں نہ دیوبند کے علاقے کا ہوں نہ کوئی دیوبند کا شاگرد ہوں نہ دیوبند کا مرید ہوں نہ دیوبند میرا امام ہے فرمایا چار جھوٹ مجھ پر ثابت ہو جاتے ہیں اگر میں کہوں کہ دیوبندی ہوں فرمایا کہوں کہ میں بریلوی ہوں تو بھی چار جھوٹ مجھ پر ثابت ہو گئے نہ بریلویوں کو اس طرح کرتا ہوں نہ دیوبندی کو مانتا ہوں فرماتے کن کو مانتا ہوں دیوبندی ہے یا بریلوی ہے امام ابو حنفہ حضرت امام ابو منصور ماتوری دی مجدد الفسادی اور ان مبارکین کے نقش قدم پر چلنے والا جو بھی ہے وہ میرا بھائی ہے آپ کو پتا ہے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰٰی کے اختلاف ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کے اختلاف ہے امام محمد ابن حمبل رحمت اللہ تعالیٰ کے اختلاف ہے حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کا بھی آپس اپنے استادوں کے ساتھ اختلاف ہے لیکن کیا ہوتا ہے ہم نے ان اختلافات کو نہیں دیکھ رہا ہم کہتے ہیں ہمارا امام امام ابو حنیفہ ہے میں امام شافیق کو بھی مانتا ہوں امام محمد ابن حمبل کو بھی مانتا ہوں امام مالک کو بھی مانتا ہوں ساروں کو مانتا ہوں لیکن میں اپنی امام سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں ذرا پوچھے رہے تو اعلیٰ حضرت امام حلی سنت شاہ حمد رضا خان بریلوی صحیح فتاوہ رضویہ پڑھا ہے ذرا پڑھ کے سنائیں نا آپ جو بھی فیصلہ لکھتا ہے کوئی بھی مسئلہ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہتے ہیں یہ میری امام امام ابو حنیفہ کا قول ہے جب علیہ حضرت امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اتنے بڑے متبحر عالم ہو کے بھی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کو اپنا لیڈر منتخب فرما دے پاس انہیں منتخب کر لیں تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا یہ عقیدہ متخارتہ اب ہم اپنے سالکین کے درمیان بڑی اختلافات ہو گئی ہے آپ جائیں ذرا خیبر پختنخواہ کے طرف آپ جائیں ذرا افغانستان کے سایٹ کے طرف آپ پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہوگا کتنا نزا اس بات پر چلا تھا ایک ہے میں دیوبندی ہوں دوسرا میں بریلوی ہوں آپ اس میں ارچہ کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ میں سیفی ہوں حنیفی ہوں کسی کہا اس پہ نہیں ہوا جب درمیان میں ان لوگوں کو بٹھائے گیا اور کہا کہ تُو کون ہے حنیفی ہے ہاں میں بھی حنیفی ہوں تُو کون ہے حنیفی ہے ہاں میں بھی حنیفی ہوں اچھا تیرا مسئلک کیا ہے میں امام مبو منصور ماتوریدی کا آپ کا مسئلک کیا ہے میں بھی امام مبو منصور ماتوریدی کا آپ طریقہ میں کس کی مرید ہو میں مجد الفسانی کا آپ طریقہ میں کس کی مرید ہو میں بھی مجد الفسانی کا آپ کس مسئلک کو فعلو کرتے ہیں میں اہل سنت کو فعلو کرتا ہوں آپ کس کو فعلو کرتے ہیں میں بھی اہل سنت کو تو پھر نزا اور اختلاف کس بات کہا گیا ہے پھر تو نزا اور اختلاف ایسے آ گیا کہ میں کہوں جی میں پتھان ہوں لیکن اگر عقیدہ صحیح ہو تو یہ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمنہ کا یہ فیصلہ تھا اس مسئلے پر اپنی قائد کو اپنے رہبر کو اپنے رہنما کو سیدنا امام ابو حنی فرحبت اللہ تعالی کو لے لیں یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خانقاؤں میں اکثر و بہتر ہمارے جو خلفاء اکرام ہوتے ہیں وہ ظاہری علم اور درس و تدریس کی طرف وہ اپنا نگاہ نہیں کرتے اور جب ظاہری علم اور درس و تدریس کی طرف وہ نگاہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے بہت سارے ایسے اختلافات ہیں میرے ایک سالک ہے وہاں پر سندو ہے وہ مجھے خود بتا رہے تھے میں ایک دفعہ موٹر سیکل پر سے جا رہا تھا ما شاء اللہ خوب امامہ ہے اور داڑی کو ما شاء اللہ انہوں نے خوب مہندی بھی لگائی ہوئے لباس بھی شریعت اور رائے محمدی کے مطابق ہے وہ بتا رہے تھے میں موٹر سیکل پر جا رہا تھا کچھ رستے میں لوگوں نے مجھے روکا جب روکا تو میں نے کہا کیا بات ہے کہاں مولوی صاحب ہمارے ہاں ایک فودگی ہوئی ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے جنازہ پڑھانے والا ہم نے دیکھا ہم نے کہا اللہ کی غیبی مدد آپ پہنچی ہے اب جنازہ پڑھائیں کافی عرصہ ہوا مولوی صاحب کو تلاش کرتے کرتے انہیں کہاں اس نے مجھے موٹر سیکل سے نیچے اتھارا کہاں میں نے اس کو کہا ٹرک جائے تھوڑی دیر صبر کر لیں میں موٹر سیکل سائیڈ پہ کڑا کر دیتا انہیں کہاں ٹھیک ہے جی کڑا کر دے کہاں جیسے انہوں نے رسے سے ہٹا میں نے کک ماری اور سپیڈ لگائی پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں کیونکہ مجھے نمازی جنازہ جو آتی نہیں تھی تو میں کیا کرتا ہوں ان کا جنازہ کیسے پڑھ رہا تھا تو جب حالت یہ ہو جائے اور اسی بندے کو مسند نشین بنائے جائے اِذَا كَانَ سَيُّدُ الْقَوْمِ غُرَابٌ سَيَهْدِيهِمْ سَبِيلَ السَّالِقِينَ جب کسی قوم کا سربراہ قوہ بن جائے قوہ تو قوہ کہاں جاتا ہے مرداری کی طرف جاتا ہے جب ان کو اپنا سربراہ منتخب کر لیں گے تو وہ مرداری کی طرف لے کے جائے گا فلہذا سالکین پر یہ لازم ہے کہ وہ بھی جو محافلے ذکر کرنے والے ہیں وہ بھی کم از کم اپنے مریدوں کو حلال و حرام کوئی نماز کوئی وضوح کوئی فرائض کوئی سنن کوئی مصحبات یہ ساری چیز ہیں اب یہ آپ لوگوں نے سمات فرمائے نا کہ مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری کی آپ مبارک کی درس میں کیا ہوتا تھا آپ کی محفل میں کیا ہوتا تھا آپ کو کبھی بزدادی کا درس ہوتا تھا کبھی ہدایہ کا درس ہوتا تھا کبھی کچھ کبھی کچھ ہوتا تھا ایسے ہی حضرت مبارک صاحب علی الرحمہ کا درس کیسے ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے آپ مبارک کوئی بھی محفل ایسے خالی نہیں تھی کہ جس میں آپ مبارک درس نہیں دیا کرتے ہوتے تھے علم فقہ کی علم العقائد کی علم القرآن کی علم التصوف کی کچھ نہ کچھ وہ فرمائے کرتے ہوتے تھے تو عرض یہ ہے ان سالکین کے بارے میں ان خلفاء کے بارے میں جو محافلے ذکر کراتے ہیں علم کی ترویج و ترویج اگر خود وہ عالم نہیں ہے صاحب محفل تو کسی اچھے سے ایک عالم کو دینی عالم کو اپنی محفل میں منتخب کر لے وہنوں نے بتائیں کہ امار اس سالکین کے لئے ایک درس دیا کریں جو علم الحکام کا درس ہو اسی طرح عقائد کا درس ہو کوئی اور درس جو ہے وہ دے دیں تیسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آج کل یہ مسئلہ بڑا ہوا ہے تکفیر کا مسئلہ ہے ایک دوسرے کو کافر اس کو بھی کافر وہ عقیدے میں اس طرح ہے وہ بھی کافر وہ بھی عقیدے میں اس طرح ہے وہ بھی کافر دیکھیں یہ تکفیر کا مسئلہ بہت حساس مسئلہ ہے اور تکفیر کا مسئلہ تو اتنا حساس ہے کہ جب تک کہ گواہ موجود نہ ہو اس بندے پر اور دیکھیں مومن کے قول میں تعویلات بھی ہوتے ہیں مومن کے قول میں تعویلات بھی ہوتے ہیں اگر کسی بندے کے زبان سے ایسی بات نکل گئی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات کی تھی اگر وہ اپنے قول کی تعویل کر لے اور ان کی تعویل شریعت متحرک مطابق ہو تو وہ معفو ہے اس پر کفر کا فتوہ کوئی نہیں لگا سکتا دوسری شک اس میں یہ ہے کہ کفر کا فتوہ کون لگائے گا عالم مفتی متبحر وہ کفر کا فتوہ لگائے گا یار مجھے اگر کسی مسئلے کے بارے میں عائلے میں نہیں ہے پچھلے دنوں میں نے نیٹ پہ دیکھا ایک ہماری صاحب نے دیا ہوا تھا جلالی صاحب کا ایک دیا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ یہ اس وجہ سے یہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا بیعدب ہو گیا ہے تو میں نے اس بندے سے پوچھا یہ جو مسئلہ ہے ایسے بالمشافعہ میں ان سے ملا ہوں میں نے کہا جلالی صاحب نے کیا کہا ہے کہا جلالی صاحب نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خطا پرتی تو میں نے ان سے کہا مسئلہ کیا تھا کہا یہ مسئلہ تھا باغی فدق کا میں نے کہا فدق کہاں ہے کہنے لگے وہ سعودیہ میں ہے میں نے کہا وہ کس نے کس کو دی تھی کہا اتنا تو مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کہا تجھے باغی فدق کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو تو نے کیسے جان لیا کہ جلالی صاحب غلط بول رہے ہیں فلان صحیح بول رہے ہیں اور اپنی طرف سے ان پر فتوات نازل کریں فلان جو ہے وہ کافر ہے حدیث تیبہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک ارشاد اگرامی ہے فرمایا لَا يَرْمِ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْكُفْرِ وَلَا بِالْفُسُوْقِ إِلَّرْ تَدَّتْ عَلَيْهِ إِلَّمْ يَقُنْ صَاحِبُهُ قَزَالِ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ دوسرے بندے کو فاسق کہے یا کافر کہے تو اگر وہ فاسق اور کافر نہیں ہے تو وہ فقص اور کفر خود اس پر ایک طرف پلٹ کی آ جاتا ہے یہ خود فاسق اور کافر بن جاتا ہے تو یہ بہت حساس معاملہ ہے اسی لئے ہمارے ساتھیوں کو یہ بھی ذہن نشین کرنے چاہیے کہ آپ نے کبھی کسی اور بندے کو بلا چونکہ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو فتوہ کیسے لگائیں گے کفر کا فتوہ اسی لئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے صالحین پر آپ کفر کی فتوہ نہ لگائیں نہیں عامت المومنین جب تک کہ ان کا کفر صادر نہ ہو ثابت نہ ہو اس وقت جو ہے وہ آپ ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگا سکتے چوتہ فارمولہ ہمارے ہاں یہ ہے مجھے میرے دو چینلوں پر سوالات آتے ہیں کہ جناب والا یہ صحیحی حضرات کیسے صحیحی حضرات ہیں یہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہمارے محلے کے قریبی مسجد ہے اور وہ مسجد میں امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑتے تو امام صاحب کے پیچھے نماز نہ پڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے سالک حضرت کہ میں نے امامہ پینا ہوا ہے امام صاحب نے امامہ نہیں پینا سالک کہتا ہے میں اس طرح کا ہوں وہ اس طرح کا ہے میں اس طرح کا ہوں وہ اس طرح کا ہے تو اگر امام میں اقائد کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑی جاتی اور ہمارے فقہان نے لکھا ہوا ہے کہ اقائد کے مسائل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی پیچھے نماز نہیں پڑی جاتی اگر اقائد میں بھی ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں بہت آلی سنت والجماعت کے علماء ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور یہی علماء اور صوفیہ کے درمیان اختلافات کا سبب بنتے ہیں کہ وہ علماء کہتے ہیں بھئی یہ میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھ رہا جب نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے مسلمان نہیں سمجھتا اور جب مجھے مسلمان ہی نہیں سمجھتا تو پھر کیا کروں ارے بھئی مجھے ایک بندے نے شکایت کی فلام مولوی صاحب جو ہے اس نے امامہ اتارا ہوا ہے میرے بھائی جناب احمد حسین پانچاس صاحب یہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ بھئی فلام مولوی صاحب جو ہے وہ سر پر امامہ نہیں رکھتا اسی لئے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے پوچھا تیرے پاس مسواک ہے جب میں کہنے لگے نہیں یہ مسواک میں نے کہا تُو نے سرمہ کیا ہوا ہے کہا سرمہ نہیں کیا ہوا ہے میں خوشبو لگائی بھی ہے نہیں لگائی حضور کی ہزاروں سنتیں تو تم نے ترکی اگر ایک سنت اس نے ترکی تو کیا ہوا ایک سنت اس نے ترکی اور ہزاروں سنتیں آپ نے خود ترکی ہو ہاں تُو ایسے بنجا جیسے اخونزادہ صرف الرحمن پھر اس کی پیچھے نہ پڑھ کوئٹہ میں ہمارے سالک ہے بڑے جذباتی ہے تو مریدین سالکین بیچارے جو ہے وہ آپ جانتے ہو میں نام نہیں لوں گا تو جلالی صاحب ہے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اپنی مریدوں کے ساتھ شفقت کرو رحم سے پیش آؤ حضور کی یہ خواہش ہے حضور رعوف الرحیم ہے کہنے لگے نہیں نہیں مبارک صاحب ایسے کرتے ہوتے تھے مبارک صاحب ایسے کرتے ہوتے تھے مبارک صاحب ایسے کرتے ہوتے میں نے اللہ کے بندے ہو تو پہلے مبارک صاحب بن جا پھر ایسے کام کرتے رہو اب یہ مبارک صاحب بنی نہیں ہے صرف یہ چیز سیکھا ہے مبارک صاحب سے کہ جلال کرتے ہوتے تھے یہ سیکھا ہے مبارک صاحب سے مبارک صاحب کے تو اور بھی بہت سارے آدھاتے پہلے مبارک صاحب جیسے بنو اس کے بعد پھر کرو مبارک صاحب میں تو یہ تاثیر تھی آپ میں یہ اثر تھا کہ اگر کسی کو ایک تپڑ بھی دیں مارتے تو اس کی دل میں یہ خواہش ہوتے دوسرا بھی مار دیں ہمیں اور پھر وہ فقرن یاد کرتے ہوئے میاں صاحب کا صاحب زادہ ہے نا آصف صاحب وہ جہاں بھی جاتے ہیں میں ان کو سنتا ہوں وہ کہتا ہے مبارک صاحب نے مجھے ایک تپڑ دیں باراتا یار صاحب زادی کو کوئی تپڑ مارے تو وہ پھر خود کہے گا لیکن مبارک صاحب کی تپڑ میں اتنی محبت تھی کہ وہ ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے تپڑ مارے تو اگر مبارک صاحب علیہ رحمہ تین تپڑ مارے دیں ان کو تو مبارک صاحب علیہ رحمہ کی جیسے آپ بن جائیں گے اوپے ٹھیک ہے جی کام ٹھیک ہے تو اس لئے علماء کی پیچھے دیکھو مجھے دل فسانی رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ مبارک کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں علماء کی بارے میں آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک عالم ہے بے عمل ہے لیکن عقیدہ ان کا اچھا ہے فرماتے ہیں ان کی عقیدے کے اچھے ہونے کی وجہ سے ان کا اچھا عقیدہ ان کی ناعمل کو بے عملی کو اپنی نورانیت میں ڈھاپ لیتا ہے اور فرماتے ہیں بدعقیدہ ہو باعمل ہو ان کی بدعقیدگی ان کی عمل کو ڈھاپ لیتا ہے وہ تباہ کر جاتا ہے اور ایک مرید نے آپ کو خط لکھا ہے ایک سالک نے آپ کو خط لکھا ہے تو سالک نے جب خط لکھا ہے تو اس میں لکھتا ہے کہ میں نے کچھ نظرانہ تحفہ بیجا ہے علماء اور صوفیاء کے لئے پہلے لفظ علماء تو آپ مبارک اس مکتوب شریف میں کیا تعریف فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ مجھے آپ کی اس خط سے خوشبو آ رہی ہے کہ آپ نے علماء کو مقدم ذکر کیا اور صوفیاء کو باندھ میں ذکر کیا ہے یار یہ علماء ہے یہ دین کے حامل ہے یہ جو کچھ بھی ہے بے عمل بھی ہو یعنی بے عمل بھی ہو میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر طائر القادری صاحب سے ملاقات کی تھی وہاں ان کے ساتھ بیٹھا تھا میرے تصویر کسے نہیں لی تھی ہمارے اس صف میں وہ بندہ موجود بھی ہے مجھے بڑی گالیاں اس نے نکالیا انہیں کہا تم وہ طائر القادری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو وہ داڑی منہ ہے وہ فلان ہے میں نے کہا جیسے بھی ہے عالم ہے نا تو بتا ترے پاس علم ہے اور علم جو ہے وہ نور ہے علم جو ہے وہ رحمت ہے علم اللہ کا صفت ہے اللہ اپنا صفت کسی بندے کو دے دے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں اللہ کا صفت ہے صوفی اللہ کا صفت صوفی ہے نہیں ہے صوفی لیکن اللہ کا صفت علم ہے علم اور وہ اپنا صفت کسی بندے کو دے تو فلعہ ہمیں دوبارہ یہ شکایت نہ ملے کہ ہمارے سلسلے کے سال لیکن جو ہے وہ کسی عالم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی تیسری بات جو ہمیں فتنے میں ڈالا گیا ہے اور جو سارے فتنے ہیں یہ چھے انچ والی چیز ہے یہ والی انچ اس نے ہمیں فتنے میں ڈالا ہوا ہے اسے ہمیں فتنے میں فساد میں ڈالا ہوا ہے یہ چیز بری نہیں ہے چیز اچھی ہے استعمال کرنے والے اپنے استعمال کو اپنی ذہن کو اپنی خیال کو اپنی سوچ کو اس میں استعمال کرنا آئے یہ تو جامد ہے خاموش ہے آپ ان کو جو بتاتے جائیں گے وہ آگے اس کو فاورڈ کرتا جائے گا وہ آگے بولتا جائے گا اس طرح آپ اچھی طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ اچھا ہوگا آپ برے طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ برا یہ ہوگا اللہ اکبر اب ذرا کھولیں نا اپنے نیٹ کو ہماری یہاں لاہور میں ایک ہے مبارک صاحب علیہ الرحمن نے ان کے خلاف اعلان بھی فرمایاتا میاں صاحب گواہ ہے مجھے پشاور سے بھیجاتا ان کے لئے نام میں نہیں لوں گا نوری بقیہ نام آپ خود سمجھ لیں ان کے ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ محافل میں کس طریقے سے وہ ویڈیوز بناتے ہیں وجد و حال و قیفیت کی وجد و حال و قیفیت کی کوئی انکار نہیں ہے اب یہ ہماری مذاکرات ہو رہی تھے ان لوگوں سے جب ہم پہ اترازات کر رہے ہیں وہ وجد کو مانتے ہیں وہ غطہ وجد کو ہم مانتے ہیں وجد کے ہم کوئی انکار نہیں ہے لیکن آپ لوگ وجد کے جب ویڈیو بناتے ہیں اسے اپلوڈ کرتے تو اس سے مطلب کیا ہوگا اس سے مطلب خدنمائی ہوگی نا کہ دیکھو میری توجہ میں اتنا سر ہے میری لوگ میری محفل میں لوگ اس طرح کی وجد میں ہے میری محفلوں میں لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں بھئی علم ناہل کی پاس پہنچانا ایسے ہے جیسے کسی سور کی گلے میں آپ سونے کا چیڑ ڈال دیں تو جن بندوں کو تصوف کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وجد کے بارے میں پتہ نہیں ہے طریقت کے بارے میں پتہ نہیں ہے خدا کے بندوں ان کے سامنے آپ اپنی ویڈیوز کیوں شیئر کرتے ہو یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے یہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اسی چیز کے لئے استعمال کرنا یہ سراسر جرم ہے یہ سراسر غلطی ہے اتنے آپ لوگ اگر صوفی ہو ہم اتنے صوفی ہیں تو چلو بھئی اپنے سامنے کیمرہ رکھو قرآن حدیث ایمان فقہا مجتہدین قکول سے اپنے اس وجد کو ثابت کر لو پہلے ثابت کر لو اس کے بعد اگر دوگے تو چلو کوئی بات بنی ثابت بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر فیصل آباد والوں کا ویڈیو میں نے دیکھا پیر صاحب جو ہے وہ اپنی ویسکٹ بھی اتارتا ہے اور پھر صفوں میں یوں کر کے جاتا ہے دس بندوں کو ادھر کڑا کیا ہے دس کو ادھر کڑا کرتے ہیں اس کا اور کام نہیں ہے ہاتھ ہی لانا ہے بس یوں ہاتھ ہی لائے میں تو اسے مان لوں گا آپ تو مان لیں گے جو دیکھنے والے ہیں وہ مانیں گے چلو مان بھی لیا وہ اس کو کہیں کہاں سے یہ ثابت ہے جو آپ کر رہے ہو یہ کوئی کہیں ثابت ہے جو آپ کر رہے ہو آپ کو کوئی بلیم نہیں کرے گا بلیم کرتا ہے تو مرکزی آستانہ فقیر آباد کو بلیم کرتا ہے وہ کہتا ہے تمہارے مرید ہیں آپ لوگوں کے مریدین ہیں آپ لوگ یہ کرتے ہو اس لئے اس ویڈیو کو میں درخواست کرتا ہوں آپ سب خلفائے کرام سے کہ جہاں بھی محفل ہو وہاں پر پہلے سے اعلان کرائے جائے کہ بھئے آپ کے موبائل فون بند ہونے چاہے اللہ اکبر دو منٹ کے لئے آپ موبائل کو اٹھا کے جب ویڈیو بنا رہے ہو یہ دو منٹ تمہارے زائے جا رہے ہیں بجائے اس کے تم ویڈیو بناو بیٹھو اللہ 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 کا ذکر کرتے رہو بھی تمہاری ویڈیو میں سواب ملے گا یا تمہیں ذکر میں سواب میں دو چینل چلا رہا ہوں میں دو چینل چلا رہا ہوں اور دونوں چینل سے تلا رہا ہوں تو دونوں چینلز میں اپنی سلسلے کے اپنی مذہب کی اپنی دین کے اپنی شریعت کا دفاع کرتا ہوں آپ بھی میدان میں آ جائیں سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس تو آپ بھی آ جائیں آپ بھی اس میں سے ہاں ویڈیو بنانی ہے کسی عالم کی تقریر جو آپ کے محفل میں ہو رہی ہو اچھے عالم بہترین عالم ان کے ویڈیو بناو اسی کو اپلوڈ کر لو بعد میں دیکھو لوگ کیسے متاثر ہو جاتے وجد اور حال سے کوئی لوگ متاثر تمہاری نہیں ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے تمہارے اس ناتوں کی پیچھے جس میں وجد اور حال اور قیفیت ہوتی ہے لوگ انہیں کیا کیا اس میں کلپس چڑھائے ہوئے ہیں کسی نے لکھا ہوا ہے کرنٹ بابا میں بھی کراچے گیا تھا ایک ٹریفک سارجنٹ کڑا ہوا تھا جب ہمیں دیئے کہا تو گاڑی روکی کرو گا جا سیڈ پہ کر لو میں سیڈ پہ کر لی گاڑی میں نے کہا ہاں جی بھائی آپ کرنٹ پیر ہے آپ کرنٹ پیر ہے میں نے کہا کیا مطلب کرنٹ پیر ہے کہنے لگے وہ میں نے ویڈیو دی کہ جب سے موبائل نکالی ویڈیو نکالی اس نوری صاحب کا ویڈیو دیکھائی کہا آہ نہیں آپ کا شکل الگ ہے ان کا شکل تو الگ ہے لیکن آپ بھی کرنٹ پیر والوں کا مرید ہو بھئی کردار ایسے اپناو کہ لوگ تجھے کرنٹ پیر نہ کہے لوگ تجھے کہے کہ ازار اوذ کر اللہ جب تمہیں دیکھے تو اللہ یاد آئے ان کو تمہاری ویڈیو یاد نہ آئے تمہاری ویڈیوز اس کو یاد نہ آئے تو آپ اپنے موبائلوں کو بد رکھیں گے یہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے آج کے بعد کہ کسی بھی سالک کی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تو پھر ان تک رسائی ہو گی اور اس بندے کو مسند خلافت اور اس کی محفل کو روکھا جائے گا ایک اور شکہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرو لیکن سوشل میڈیا کو آپ دین کی ترویج و اشاعت کے لئے جیسے میں نے ارز کیا اس کے لئے استعمال کر لو ایک اور ہم نے آپس میں کی ہے کہ خلافہ کرام جو ہے وہ اپنی مریدین کو دوسرے مشایخ کرام اور دوسرے خلافہ کی محافل سے روکتے ہیں ان کے محافل سے وہ روکتے ہیں اور اکثر و بیشتر کہتے ہیں فلان خلیفہ صاحب نے یہ کیا فلان خلیفہ صاحب نے آپ ان کی محفل میں نہ جائے کرو یہ آپ کی محفل میں نہ آیا کریں آپ ادھر نہ جاؤ یہ ادھر نہ جائے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو خلافہ حضرات ہیں وہ اپنی مریدین اپنے سالکین کو دوسرے خلافہ کرام کے پاس بھی بیجیں گے دوسرے اولیاء اللہ کے پاس بھی یہ لازم نہیں کہ صرف سلسلہ آلیہ صحیفیہ کے خلافہ کے پاس بیجیں دوسرے مشایخ تھوڑے ہیں سلسلہ آلیہ قادریہ کے مشایخ ہیں چشتیہ کے مشایخ ہیں مجدد الفسانی سرہند میں ہیں اور آپ لوگوں کے شالمار باق یا بیگ سائیڈ پہ حضرت بخدوم عشان رحمت اللہ تلی کا بزار ہے آپ قادری ہے اور مجدد الفسانی نقش بندی ہے آپ کے مریدین جب وہاں سے واپس پلٹ کے آتے ہیں تو آپ ان کو فرماتے ہیں حضرت بخدوم عشان کی بارگاہ میں جایا کرو ان سے بھی فیصل حاصل کرتے رہو اور ہم نے کیا کیا ہے میرا مرید ہے تو اس کا مرید ہے میرا مرید اس کے پاس نہیں جائے گا ان کا مرید ان کے طرف نہیں جائے گا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ سے اگر کسی ایسے بندے کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی مریدوں کو دوسری خلفاء کی محافل میں جانے سے روکا ہے تو ان کے خلاف تعدیمی کاروائی کی جائے گی ایک اور شک جو ہم نے لے کیا ہوا ہے وہ شک یہ ہے کہ شریعتِ متحرم ہے اور تصوف کی اصولوں میں تو یہ بات ہے کہ ایک خلیفہ صاحب سے ایک شیخ سے آپ نے اقتصاب کیا اور وہ کچھ محدود آپ کو ترقیات دی آپ کو اروجات دی ایک محدود جگہ پر اور پھر اس میں سے آپ آگے بڑھنے کے تمنا ہو تو مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی نے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک خلیفہ کے مرید اقتصاب کے لیے مزید فائدہ لینے کے لیے دوسری خلیفہ سے بیعت کر لے اگر وہ ان کو آگے منازلتیں کرا سکتا ہے ایک دوسری بات یہ ہے اگر اس خلیفہ میں جس کا وہ مرید ہے اور ان کی شریعت یا طریقت کے اصول میں کوئی فطور رہی تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی دوسری خلیفہ کے پاس جائیں لیکن ایک شرط انہوں نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ دونوں خلیفہ کی درمیان اختلاف نہ بن جائے اور دونوں خلیفہ کی درمیان اختلاف بنتا ہے میرا مرید اگر تیرے پاس جائے میں ناقص ہی سہی اور تُو کامل ہی سہی لیکن اگر آپ کے پاس جائیں گے تو مجھے میرا بیٹا ہے نہ مجھ سے الگ ہو کہ تیرے پاس گیا ہوگا تو مجھے دل میں خلش ہوتی ہے آپس میں اختلاف ہو جاتی ہے فلہذا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک خلیفہ صاحب کے مرید دوسری خلیفہ کے پاس اگر جائیں گے تو اقتصاب فیض کریں گے ان کے مرید نہیں ہوں گے وہ خلیفہ اس دوسری خلیفہ کے مرید کو مرید نہیں بنائیں گے اقتصاب کر لیں محفلوں میں آئیں بیٹے سارا کچھ کریں یہ بھی ہم نے ایک کریا ایک اور بھی جو ہمارے سسلے پر بہت زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سسلے میں کشف اور خوابوں کو بڑھا دیا جا رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا جبریل آئے اور اس نے مجھے کہا تم یوں کر لو ایک ہمارے ساتھی ہے سندھ میں وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مدنی سرکار میرے خواب میں تشریف لائے کہ انہوں نے کہا فلان کو کہو یہ پل بنا دے میں ان کے پاس گیا تھا تو محفل ختم ہوئی وہ کچھ وہ اجرک سندھی اجرک پہنتے ہیں اجرک لے کے آیا اور کچھ پیسے لے کے آئے مٹھائی اور ٹوٹ پیسٹ اور بریش اور یہ شیمپوز وغیرہ لے کے آئے تو میں نے کہا خیر ہو انہوں نے کہا میں نے آقا نامدار سروریدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ساتھی ان کا ایک مرید کڑھا تھا وہ یہ تصویریں لے رہے تھے تو کہا میں نے دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے مجھے کہ تمہارے پاس کون آیا ہے میں نے کہا میرے پاس یہ آرجان صاحب آئے ہے کہا نہیں 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 تو نے نہیں پہچانا تیرے پاس مبارک صاحب کی رگوں میں بہنے والا خون آیا ہوا ہے میں نے کہا جی قربان وہ آئے ہیں تو مجھے فرمایا ان کو اجرک پہناو ان کو شیمپو اور ٹوٹ پیسٹ دے دو ان کو پانچ ہزار روپے توفے میں بھی دے دو میں نے کہا یہ بندہ جو کڑا ہے تصویریں جو لے رہے ہیں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تصویریں بھی نہیں کہا ہاں حضور نے فرمایا کہ تصویر پہ لے لے اللہ اکبر تو کشوف اور واقعات جو ہے نا اور خوابیں اس کی تعبیر جو ہے وہ اپنی مرشد سے جانیں گے بھئی نیٹ سے نہیں جانیں گے فیس بک سے نہیں جانیں گے چھوڑ دے اس فیس بک کو کہ آپ اپنی خواب کو فیس بک میں دیں میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اس نے آدم علیہ السلام کو یہ کہا تھا آدم علیہ السلام نے مجھے کہا میں تجھ سے بڑا راضی ہوں بھئی تجھے پتا ہے مجدد الفسانی ہیں کیا شرائط لگائی ہوئے مقتوب نمبر دو سو بہانہ میں دیکھیں جلد اول میں مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو بندہ خواب دیکھے یا کشف دیکھے بساوقات وہ دیکھتا ہے کہ میں مجھے ایک شیخ نے نوازا ہے مثلا وہ کہتا ہے مجھے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہ فیض دیا ہوئے خواب میں میں نے دیکھا فرماتے ہیں تجھے غلط فہمی ہوئی ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے وہ آپ کے مرشد کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو بمثل شیخ عبدالقادر تجھے دکھایا گیا ہے اور اس نے تیری مدد فرمائی ہے کیونکہ تیری دل میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے محبت زیادہ ہے تو تیرا مرشد بڑا لجپال ہے اس نے کہا آہ میں اپنی مرید کو وہی کچھ دکھاؤں جس سے اس کو محبت ہو گئی ہے اچھا آپ کو بتاؤں حارون رشید کی بیوی ہے زبیدہ خاتون خواب میں آپ کو بتاؤں کہ خواب کیسے دیکھتے اور تعبیر کیسے ہوتا ہے زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا ایک تخت بنا ہوا ہے میں تخت پر چت لیٹی ہوں بلکل ننگی ہوں لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور مجھ سے ہم بستری کرتے جا رہے ہیں خواب خراب ہے نا خواب کیسا خواب ہے اگر کسی کو بتا جائے وہ کہیں یہ شیطانی خواب ہے ابن سیرین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے اس کی تعبیر فرمائی ہے فرماتے ہیں یہ خواب جو ہے یہ ایسے ویسا خواب نہیں ہے خواب تو ایسا ہے کہ زبیدہ خاتون ایک ایسا کام کری گی جس کے وجہ سے پوری عالم کو فائدہ ہوگا وہ زبیدہ خاتون نے کہا پتہ نہیں میں کیا کام کروں گی مجھے تو یہ نہیں معلوم تھی کہ کیا کام کروں گی پھر کیا ہوا زبیدہ خاتون حج پہ آئی جب مناہ میں آئی نا تو دیکھا مناہ میں پانی کی بہت قلت ہے پانی نہیں ہے تو زبیدہ خاتون نے فرات سے فرات سے عراق سے ایک نہر اپنی پیسوں سے کھدوائی حارون رشید کے پیسوں سے نہیں اپنے پیسوں سے کھدوائی اور مناہ تک مزدلفت تک وہ پانی لے کے آئی حجاج جب بھی آتے اسی میں سے پانی پیتے اسی میں سے وضو فرماتے ہوتے تھے سارے حضور مبارک صاحب علیہ رمہ فرمایا کرتے ہیں جب میں پہلی بار حج پہ گیا تھا تو اسی نہر سے میں نے وضو کیا تھا اسی نہر سے میں نے پانی پیا تھا اور وہ نہر آپ نے کھدوائی آج بھی اگر اللہ کریم آپ کو توفیق دے اور آپ وہاں جائیں گے تو عرفات سے وہ بلکاتا ہوا مزدلفا اور مناہ تک وہ نہر تو بھئی خواب کچھ اور ہوتے ہیں تعبیرات اس کے کچھ اور ہوتے ہیں اور آپ نے جا کے اس کو نیٹ پہ ڈالا اور جب نیٹ پہ ڈالیں گے تو پتہ ہے آگے والے کیا تعبیر اس کو نکالیں گے تو خواب اور کشوف پر اعتبار نہ کریں مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کشوف کیا ہے کشف فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ کشف جو ہے یہ ایسے خیالات ہیں جس میں تصوف کی بچوں کی تربیت کی جائے لولی پاپ بچے کو لولی پاپ دکھائے جاتا ہے وہ بچہ خوش ہوتا ہے آپ ان کو لولی پاپ دکھاتے رہو اور پیچھے آتے رہو بچہ تمہارے پیچھے آتا رہا ہے یہ لولی پاپ ہے بھئی تو لولی پاپ پر اتنا مغرور ہے تم نے دیکھ لیا ایک ہماری سالک نے کہا میں نے آنکھیں بند کر لی ریڈ کلر کی فلان مجھے نظر آئے تو ایسے ایسے مجھے یہ مناظر نظر آئے بھئی جو بھی منظر آپ کو نظر آئے صاحب تعبیر اور اپنی شیخ کو بلا توقف عرض کرو برائم میربانی کسی اور کو نہ بتاؤ تو اگر آئندہ سے کسی میں نٹ پر کسی کے خواب کسی کے بشارات کسی کے کشف اور ہمارے ہاں تو یہ بہت ہے مجھے اشارہ ہوا ہے میں کس چیز کا اشارہ ہوا ہے کس نے اشارہ دیا اشارہ ہوا ہے تو جا اپنی مرشد سے پہلے اپنی اشارہ کے بارے میں پتہ کر کہ اشارہ کس لیے ہوا ہے اس لئے اس اشاروں کو آپ چھوڑ دے نٹ پر نہ دے بلکہ وہ اپنے مرشد کے بارگاہ میں آرز کرتے جائے حضور مبرک صاحب علیہ رمہ کے پاس ایک سالک آیا اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک بچپنی کے عمر میں ہے چھوٹا بچہ ہے میں نے اسے گود میں اٹھایا ہوا وہ بڑا خوش تھا اس نے کہا میں نے اتنا بڑا خواب دیکھا ہے میں نے حضور کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اتنا بڑا خوش مبارک صاحب علیہ رمہ نے فرمایا خوش مت ہونا جو حضور کو جس قیفیت میں دیکھے گئے ان کی وہ اپنی حال ہے تو ابھی بچہ ہے اس لئے تو نے حضور کو بچپنی میں دیکھا ہے اور ایک خواب کتنا عظیم ہے بڑا ہے کہ میں نے حضور کو خواب میں اٹھایا چھوٹا بچہ ہے وہ تو بڑا مغرور تھا لیکن اس کے غرور مبارک صاحب علیہ رمہ کی تعبیر نے توڑی فرمایا نہیں تم نے اپنی عقص کو حضور کے آئینے میں دیکھا ہے اللہ کے یہ بندے ہوتے ہیں اس لئے اپنے تعبیرات خود مت کر لیا کرو کشوف اور یہ سارے کچھ جو ہے وہ وہاں پر چاڑو ایک اور صورتحال ہے کہ وجد اور تواجد وجد جس بندے پر تاری ہو جائے تو ان پر اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے عنایت ہے اور احادیث تیبہ قرآن عظیم شان ائمان فقہا مشایخ کے اقوال سارے مملوح ہیں کہ خشیت اللہ اللہ کی خوف اللہ کی در کی وجہ سے جس پر کیفیت آ جائے کوئی حرج نہیں ہمارے جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں وہ ہمارے وجد پر اعتراض نہیں کرتے وجد پر کوئی اعتراض نہیں کرتے وجد تو حق ہے ہو جاتا ہے اس کو ہو جاتا ہے وجد کا انکار کوئی نہیں کر رہا انکار کر رہے ہیں تو تواجد کا انکار کر رہے ہیں زبردستی اپنی اوپر حالت تاری کرنا اس کا انکار کرتے ہیں اس میں بھی فقہا اور علماء کا قول یہ ہے کہ وہ تواجد جو آپ زبردستی اپنی اوپر تاری کرتے ہیں آپ کو وجد نہیں آتا وہ بھی محبود ہے اچھا ہے لیکن ایک دو شرائط پر ایک شرط یہ ہے آپ نے کسی وجد والے کو دیکھا رو رہا ہے اس پر قیفیت ہے تاری ہے اور آپ پر وہ قیفیت تاری نہیں ہوتا تو آپ اپنی نیک نیت سے کہ پروردگارہ یہ تیرے بندے پر تیرے فیوزات و انوار و تجلیات کا ورود ہو رہا ہے مجھ پر نہیں ہو رہا مولا میں بھی ویسی پوزیشن بناتا ہوں مجھے بھی ان بندوں بے شمار فرما دے یہ محمود ہے فقہاں نے اس کو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے اور حضور نے فرمایا اب کو فعلم تب کو فتبا کو روتے جائیں روتے جائیں اگر رونا نہیں آتا تو رونی جیسے صورت تو اپنا ہے نا یہ جائز ہے دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ وہ ریاہ کے لیے نہ ہو لیکن آپ مجھے بتائیں آج کل کے دور میں کوئی ایسے تواجد آپ نے دیکھا ہے جو اس مقصد کے لیے ہو یا جو ریاہ سے خالی ہو کوئی تواجد ایسے نہیں ہے ہماری صفوں میں تواجد بھی اگر کرائے جاتا ہے تو کسی لیے کرائے جاتا ہے یار میرا پیر صاحب کہتا ہے ایک بہت مشہور معروف پیر صاحب ہے فیصل آباد کے ان کے اگر محفل میں جائے کوئی بندہ اور ان کو وجد نہ ہونا وجد تو نہیں تواجد نہ ہو تو وہ اسے نکال دیتا ہے کہ جا تو تو بڑا منحوس بندہ ہے تجھے وجد ہی نہیں ہونا اور انہا للوجد مراتب بھئی وجد کی بھی بہت مرتبیں ہیں صرف ہلنا جننا وجد نہیں رونا بھی وجد ہے سلگنا بھی وجد ہے رونگٹے کھڑا بھی ہونا بھی وجد ہے بہت ساری وجد کے اقسام ہیں تو تواجد خدا کے لیے اگر اس نیت سے محمود نیت سے کرتے ہونا تو جاؤ کسی کمرے میں دروازہ بند کر کے لائٹ بند کر دو اور پھر اس وجد والے بندے کو یاد کرو اور وہاں پر تواجد کرو ربا تو دیکھ رہا ہے اور میں ہوں بس لیکن لوگوں کے سامنے کرنے سے یہ تواجد نہیں یہ محمود تواجد نہیں ہے یہ آپ پر بھی اعتراض ہے سلسلے پر بھی اعتراض ہے مشایخ پر بھی تو اس کام سے برائم میربانی اجتناب کرتے جائیں گے ایک اور شق جو ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ہے خواتین کے محفلوں والا چپٹر انتہائی فساد ہو گئی بہت فسادات ہو گئی خواتین کے محافل دیکھو خواتین کے لیے میں اقتصاب ہے تصوف ہے طریقت ہے شیخ کامل مکمل کی تلاش ہے رابعہ بسریہ رابعہ عدویہ صحابیات اس کے علاوہ حضرت بی بی معصومہ اور بہت سارے خواتین حضرات اقتصاب کیا ہے مشایخ سے ذکر لیا ہے تصوف کیا ہے لیکن کیسے شریعتی متحرہ کی اصولوں کے مطابق کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ اگر ایک مرد اور ایک خاتون ایک کمرے میں اللہ کی ذکر کی محفل سجائے بیٹے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے اس نے جواب دیا اگر مرد ہو حسن بسری اور خاتون ہو رابعہ بسریہ تب بھی میں جواز نہیں دیتا کہ وہ بوئٹ جائیں آپ یار حسن بسری اور رابعہ بسریہ دونوں اگر ایک کمرے میں بیٹے ہو تو میں ان کو اجازت نہیں دوں گا یہ شریعت کے خلاف ورزی ہے سراسر شریعت متعرہ کے خلاف ورزی ہے اچھا خواتین کے لئے کیا کریں خواتین کے لئے خاتون ہی کو نائب بنا لیں بس انہیں نائب بنا لیں وہ ان کو تربیت کرے ان کو ذکر دے ان کو توجہ کرے ان کے اسباق کو بنائے تو مرد کا وہاں داخلہ ممنوع ہو تو فسادات نہیں ہوں گے یہ آتے ہیں جب آپ تھوم نہیں کہا ہوگے تو آپ کے موز سے بدبو نہیں آئے گی لیسن کہا ہوگے تو بدبو آئے گی نا اور حدیث شریف میں ہے ان نساء حبائل الشیطان عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں شیطان جس بندے کو جکڑنا چاہتے ہیں عورت کو استعمال کر دیتے ہیں عورت استعمال ہو جاتا ہے ہمارے ایک بہت مزاحیہ ایک مقرر صاحب تھے وہ کہتے ہیں عورت جو ہے وہ کبھی ماں کی روپ میں ہوتی ہے اور کبھی وہ بہن کی روپ میں ہوتی ہے کبھی بیوی کی روپ میں ہوتی ہے کبھی بہن کبھی دادی کبھی نانی کبھی فلان کبھی فلان کبھی فلان روپ میں ہوتی ہے تو وہ کہتا ہوتا تھا ساری روپوں پر لانت ہو عورت کی اگرچہ ان کی یہ بات تو قابل تصدیق نہیں ہے کیونکہ اس میں ماں بہن اتنی عظیم رشتے ہیں لیکن انہوں نے کہا جو فساد کی جڑ ہوتی ہے یہ عورتیں اور سپیشلی جب آپ نام لیتے ہو کہ میں صوفی ہوں اور پھر عورتوں کی محفل ہاں اس شرط پر اس کو اجازت ہے کہ شرعی پردے کا لحاظ رکھا جائے اور بہت سارے میں نے سنے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے ان کو کہتے ہیں میری چہرے پر نظر رکھو خاتون کو کہتے ہیں میری چہرے پر نظر رکھو مرشد کا ان پر یہ حکم مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے عورتوں کے لئے ایک حکم ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھو وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتَ مومنات کو کہو کہ یَغْدُودَنَا مِنْ اَبْسَارِهِ آپ اپنے نظریں نیچے رکھو جھکائے رکھو تو شرعی پردے کے لحاظ اور پھر اس عورت کا ایک محرم ساتھ بیٹا ہو تو پھر ان کے لئے ایک دساب اور فیض کا جو طریقہ اپنا جاتا ہے اسے اپنا دے اور آخری شک جو ہم نے لکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ غیروں کے علامات کو نہ اپنائیں آپ کو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَلَا آپ کو آقا کی اتباع میں بہت حسین ترین کام ہے ہر عدا میں میرے آقا کو فالو کریں ہر عدا میں فالو کریں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی عدائیں ہمیں معلوم نہیں کہ ان کے عدائیں کیسے ہیں تو پھر کیا کریں آپ اپنے مرشد کامل مکمل کو دے کے ان کی عدا کو اپناتے رہیں گے بات غیروں کے عداوں کو نہ اپنائیں اور ہمارے تو اللہ اللہ کرم فرمائے خلفاء کی بھی اپنے اپنے سٹائلز ہیں تو میں آپ ساروں کو نصیت کروں گا آپ نے جس کو فالو کرنا ہے آپ کا آئیڈیل رہبر اخونزادہ صف الرحمن ہونا چاہیے اسے ایک حسنی کو فالو کریں گے سارے اس پر متفق ہیں کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے سارے اسے پر آپ ان کو فالو کریں غیروں کی علامات کو نہ اپنائیں جب غیروں کی علامات اپناتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں آہستہ آہستہ انہی کی جملے میں سے ہم ہوتے ہیں اس بارہ شقوں کو ہم نے یہاں ترتیب دیا ہے اور اس میں میں نے جس طرح عرض کیا ہے یہ برکزی استانی کی طرف سے ہے انشاءاللہ وہ لذیزی کی کوپیاں بنائی جائے گی اور کوپیاں بنانے کے بعد یہ آپ سب کو دی جائیں گی اور اگر ان اصولوں کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی بھی سالک یا خلیفہ پکڑا گیا تو ان کے لئے اور سزا نہیں ہے یہ سزا ان کے لئے ہے کہ اس کو مسندی خلافت سے ہٹایا جائے گا ان کے خلاف باقاعدہ میڈیا پر اعلان کیا جائے گا کہ یہ بندہ ہمارے سلسلے سے نہیں ہے مجھے میاں صاحب کے طرف سے بھی ایک آہ ہے کہ جو سالکین اپنے شیخ کے محفل میں بھی نہیں جاتے اور نہیں فقیر آباد آتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی حکم ہے کہ وہ اپنے مرشد سے رابطہ کریں اور مرکزی استانے سے رابطہ کریں دیکھیں اپنے شیخ کے پاس چالیس دنوں میں ایک دفعہ جانا لازمی ہے مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نہیں جائیں گے تو ان کے اور شیخ کے درمیان شیطان حائل ہوتا جائے گا اور اگر برکزی استانے میں آپ کا رابطہ ہوگا تو آپ ایسے اعلی اعلی قسم کی شریعت کے مطابق باتیں سنیں گے یہاں پر آپ کی تربیت ہوتی رہے گی دیکھو ہم غیروں سے کیوں مخاطب نہیں ہیں آپ لوگوں سے مخاطب ہیں اسی لئے کہ ہم آپ سب کو اپنے بھائی بیٹے بچے تصور کرتے ہیں بندہ اپنے بچوں سے کھل کے بات کر سکتا ہے اپنے بیٹوں سے کھل کے بات کر سکتا ہے اس لئے یہ مبارک صاحب علی رحمہ کا گلستان ہے اس کا ایک ایک پتہ ایک ایک شاخ ایک ایک درخت یہ معزز ہے مکرم ہے محترم ہے اور اگر کسی پتہ پتے میں بھی پت جڑ ہو جائے نا تو ایک پتہ بھی گر جاتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے باغ کا ایک پتہ جڑ گیا گر گیا اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں اس آئین کو فالو کرتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کاپیاں آپ کو ملتی جائیں گی جو لوگوں نے سنا ہے وہ اگلوں تک اس کو منتقل کر لیں انشاءاللہ اللہ یہ میڈیا پر بھی انشاءاللہ اللہ کلپس آ جائیں گے اگر آپ دوسرے لوگوں کو بھی سنانا چاہیں تو ان کو سنا لیں مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں جزاکاللہ